ہسٹری فونڈر کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع علب ارسلان کی حالات زندگی پر مبنی ہے ناظرین گرامی عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوکیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے جن کو ایک طرف عباسی خلفہ اپنی کلم روح میں شامل رکھنے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی ایسے حالات میں سلجوکیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو پانچویں صدی حجری بامتابق گیارویں صدی عیسویں میں سامنے آئی یہ سلطنت خراسان، ایران، عراق، بلاد، شام اور اشیاء کچک کے علاقوں پر مشتمل تھی اس سلطنت کا مستقر پہلے ایران کا شہر ری تھا اور بعد میں ایران کا شہر بغداد قرار پایا اسی دوران خراسان، کرمان، بلاد، شام اور اشیاء کچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوکی سلطنتیں مارز وجود میں آئیں یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوکی سلطان کے تابع تھیں سلجوکیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہب اہل سنت و جماعت کی خوب مدد کی یہ سلطنت ایک طرف ایران اور عراق میں شیعہ بیہبی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبیدی اسر و نفوس کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی سلجوکیوں نے بویہبی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے سلجوکی سردار تگرل بیگ نے چار سو سنتالچ ہجری میں بغداد کے اندر بویہبی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور تمام شورچوں پر قابو پا لیا مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم الرزوان کے سبوں شتم پر مبنی تحریریں مٹا دی اور شیعوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو قتل کر دیا ویہبی شیعہ نفوس بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا جب سلجوکیوں نے بغداد سے دولت ویہبی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان تگرل بیگ عباسی خلافت کے دار الحکومت میں داکل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا انہیں نہایت ہی قیمتی خلط عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور برے معزز القباد سے نوازا ان القباد میں ایک لقب سلطان برکن الدین تگرل بیگ ہے اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان تگرل بیگ کا نام سکھوں پر قندہ کیا جائے بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عدین کی نمازوں میں دعا کی جائے خلیفہ کی اس قدر حوصلہ افضائی کی وجہ سے سلجوکیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں بویہبیوں کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشفرے کو خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا تگرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا بڑا ذہین کمال شجاہ دندار نیک اور آدل تھا انہیں خسائل حمیدہ کی وجہ سے تگرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوکی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشارت میں برپور حصہ لیں خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوکی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تگرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی یہ شادی چار سو ارتالیس حجری با مطابق ایک ہزار انسٹھ عیسوی میں ہوئی پھر شبان چار سو چون ہجری با مطابق ایک ہزار باسٹھ عیسوی میں تگرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی لیکن اس کے بعد تگرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے آٹھ رمضان مبارک چار سو چون ہجری با مطابق ایک ہزار باسٹھ عیسوی کو یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا اس وقت تگرل بیگ کی عمر ستر سال تھی اپنی وفات سے پہلے تگرل بیگ خرسان ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجو کی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکے تھے علب ارسلان اپنے چرچہ تگرل بیگ کی وفات کے بعد زمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن علب ارسلان نے ان تنازات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا علب ارسلان اپنے مرہوم چرچہ تگرل بیگ کی خاطر ایک نہایت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جرت مند شخصیت کا مالک تھا اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانش مندانہ پالیسی اقتیار کی جو علاقے سلجو کی سلطنت کے زیر نگی تھے پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان علب ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پروسی مسیح سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی کلم روم میں شامل ہو دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روحی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت علب ارسلان کو شندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا سلجوکی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیح علاقوں میں اسلام کی اشاعت و تربیت کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمدار ہوا اور دولت بازیتینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لگا دیا الہب ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عصر تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لے درہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی ان کے سامنے اب ایک ہی حدف تھا سلجوکی سلطنت کے پروس میں واقعہ مسیح علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفہ اور سلجوکی اقتدار کے جنڈے کے نیچے متحد کرنا علاپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جوجیا کی طرف فروانہ ہوا یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے علاپ ارسلان آگے بڑا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی اس سلطنت کے بنیاد 414 ہزری با مطابق 1023 میں سالے بن مرداس نے رکھی تھی یہ ایک شیعہ سلطنت تھی علاپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانوا محمود بن سالے بن مرادس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کی فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس کے حکومت کے احکام کا پبند کرے اس کے بعد علاپ ارسلان نے ایک ترکی نصرات قائد اتھینسز بن ادق خواردمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بیجا خواردمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑا دروازے کی حصیت حاصل تھی اس طرح سلجوکی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوکی کے مرکز کے قریب ہو گئے چار سو چھبیس ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنڈر محمد بن حاشم کا قاسد سلطان علب ارسلان کے دربار میں پہنچا قاسد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان علب ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطت کی بجائے عباسی خلافت کے احکام کی پبندی کرے گا قاسد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ دوسری شیعہ الفاظ ازان میں نہیں دھرائے جائیں گے سلطان نے شریف مکہ کے قاسد کی بڑی عزت افضائی کی تیس ہزار دینار گورنڈر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بیجا کہ اگر گورنڈر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں بیس ہزار دینار پیش کیے جائیں گے رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خنریز مارکے ہوئے ملازگرد کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے جو چار سو تریسٹھ ہجری با مطابق اگست ایک ہزار ستر عیسوی کو برپا ہوا اپنے کسیر لکھتے ہیں اس مارکے میں روم کا بادشاہ دومانوس پہار کی ماند لشکر کو لے کر روانہ ہوا اس لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے دومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں اس لشکر میں پینتیس بطریق بھی شامل تھے اور ہر بطریق کے ساتھ دو لاکھ گورسوار تھے پینتیس ہزار فرنگی اور پندرہ ہزار دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو کسٹنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ نکاب، ایک لاکھ خدائی کرنے والے، ایک ہزار روز جاری، چار سو بیل گاریاں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلح، گوڑوں کی زینے، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے ان منجنیکوں میں ایک منجنیک ایسی بھی تھی جس کو ایک ہزار دو سو آدمی چلاتے تھے دومانوس یہ سب لاو لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا اس کو اپنی طاقت پر اتنا گمن تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا علان کر دیا حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا رومی فوج کی قصد دیکھ کر علب ارسلان کچھ پریشان ہوا لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب خطبات جمعہ کے خطبے پر رہے ہو اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو این اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں اللہ کریم مسلمانوں کی دعاوں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر مدان میں اترے تو علب ارسلان اپنی گورے سے اترا زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پشانی کو خاک الودہ کر کے برگاہِ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا مسلم سپائیوں نے کشتوں کے پشتے لگا دئیے رومی بادشاہ اور سپا سلار فوج ڈومانوس کو گرفتار کر لیا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا جب شاہ روم کو سلطان علب ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے تین کورے مرے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ڈومانوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا علب ارسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا گمان کیا ہے ڈومانوس بولا تو یاد مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا ماف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا علب ارسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھے ماف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں لہٰذا سلطان نے اس سے پندرہ لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے ازاد کر دیا جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا زمین بوز ہوا تظیم بجا لیا سلطان نے ازراعنایت دس ہزار دینار فدیہ سے چھوڑ دیئے تا کہ وہ اس سے زادرہ خرید سکے خود اس کی پشوائی کے لیے دور تک چلا گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو ازاد کر کے بدشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تا کہ وہ تنہا سفر نہ کرے ان تمام نمازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تا کہ راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے اس محافظ دستے کے پاس ایک جنڈہ تھا جس پر قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا علب ارسلان کا ایک مقصر سے لشکر جس کے داد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ٹومانوس کے ایک لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو سکست فات سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اشیاء کچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہ نیت کی چولیں ہل گئیں یہیں وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہ نیت کے ستون اور بنیادے کھیال کیے جاتے تھے سلجوگیوں کی اس شندار فتح نے بازلتینی حکومت کو ان علاقوں میں دلترتیج کمزور کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا علب ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا فتح کے مادی اور مانوی ہر دو اصواب سے استفادہ کرتا تھا علماء اسلام کی ہمشینی سے بہرور ہوتا ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری ہنفی نے کی مارکہ ملازگر جس کا ابھی ذکر ہوا ہے جب علب ارسلان رومی فوج کی قصت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی داریں بنائی اور کہا سلطان تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا آگے بڑھئے اللہ تعالیٰ نے فتح و کمرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممرو پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہو اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہو تو این اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے اللہ کریم مسلمانوں کی دعاوں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے جب وہ گڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی اس پر رکت تاری ہو گئی دہارے مار کر رویا فوج کی بھی ہچکیاں بند گئیں پوڑے لشکر نے رب کے حضور گر کر آ کر دعا کی جب سلطان نماز سے فارق ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ تمہیں اختیار دیتا ہوں لیکن میں اس رومی فوج سے تنہا بھی لڑوں گا یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی اپنے ہاتھ سے اپنے گوڑے کی دم باندی جنگی سمان زیب تن کیا تلوار بنیام کی اور ایک آہے سرد بھر کر بولا اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا یہ گازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکے خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہار ان کی حیبت سے رائی اسلام کا یہ بتل جلیل اور عظیم سپا سلار ایک باگی کے ہاتھوں شہید ہوا اس باگی کا نام یوسف خوارزمی تھا آپ کا سن مثال دس ربیل اول چار سو پینسٹھ ہدری با مطابق ایک ہزار بتر عیسویں ہے آپ میرو کے شہر میں اپنے والد کے پہلو میں دفن ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا مات بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں